ہی ایوریون اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو چاچو کا ویلوگ دیکھا ہے جہاں سے پتا چلا کہ جو ستارہ کی والدہ ہیں وہ آ رہی ہیں پاکستان اور چاچو جو ہے لے کر نکلے اپنی مسس کو گھر سے باہر چاچو جو ہے وہ ڈرائیف کر رہے ہوتے ہیں کار اور ایک ہاسپٹل گئے آئیس کا وہ ہاسپٹل تھا اور یہاں پر لوگ چاچو کو کومنٹس کر رہے تھے اور میں بڑی حیران بھی ہو رہی تھی کہ ارے بھائی کوئی لاؤ نہیں ہے کہ اس طرح ایک آدمی جو کہ اولڈ ایج میں بھی ہے جس کو صحیح نظر بھی نہیں آ رہا تو وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے نہ صرف یہ کہ خود اپنی لائف بلکہ جو سامنے دوسرے لوگ سڑک پر ہیں جو کہ دوسرے لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی خدا نہ کرے مسئلہ بن سکتا ہے تو بات تو بڑے پتے کی ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چاچو کا بہت اچھے سے خیال رکھا جا رہا ہے تو ادھر تو جو چاچو ہیں وہ اپنا سارا کام امی کو لے کر ستارہ کی اپنی مسس کو لے کر خود ہی خود انجام دے رہے ہیں اپنی چھوٹی سی وہ کار نکالتے ہیں اور اس میں یہ جا وہ جا مطلب جہاں جہاں انہیں جو جو چیزیں خریدنا ہوتی ہیں لینا ہوتی ہے جس سے ملنا ہوتا ہے جس بھی جگہ جانا ہوتا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے مطلب ہی اس نوٹ ڈیپینڈنٹ اٹ آل آن بڑی اینڈ بڑا تو یہ والی چیز بھی یہاں سے ہو جاتی ہے اور پھر میں سوچتی ہوں یہاں پر کہ جو چاچو ہیں ان کی ڈائیبیڈیس کا کیا ہوا اس بارے میں چاچو نے کوئی اپ ڈیٹ نہیں دی ان کے پیروں میں کتنے شدید ایک زخم تھے جس کو کہ یہاں پر لوگ گینگرین تک بول رہتے اس ٹائم جو پاکستان میں یہ تھے مطلب ایک ویلوگر ہے نا آپ فیملی ویلوگر تو اپنی ہیلتھ اپ ڈیٹ ضرور دیا کریں تاکہ دیکھنے والوں کو اندازہ ہو کہ جو تکلیف تھی آپ کی وہ کونسی میڈیسن سے کونسی ریمیڈی سے دور ہوئی جو کہ اتنی شدید تھی تو بھی اچھا رہے گا خیر یہاں جو چاچو ہیں جو ان کے لیے مجھے ایک چیز ہمیشہ سے بودر کر رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کی بریڈنگ جو ہے وہ بڑی ابنورمل ہے مطلب سانس اکڑی اکڑی رہتی ہے اور بہت کھینچ کھینچ کر وہ سانس لیتے ہیں میرے خیال میں وہ اس لائف اسٹائل کے عادی ہو گئے ہیں اور سننے والا جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ رحم ان کی سانس کو کیا اور ہے خیر جی یہاں پر وہی ایک اقامہ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو اقامہ ہے یا جو ٹیکسز ہیں وہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں نا جو وہاں پر رہنا چاہتے ہیں یا وہاں پر ان کی رہائش ہے یا وہاں پر وہ رہ رہے ہیں لیکن جو لوگ وزٹ ویزا پر گئے ہیں یا پھر تھوڑے دن کے لیے گئے ہیں تو ان کے لیے ایوری ٹائم اقامہ اور چھٹی لگنا ایکزٹ لگنا یہ تمام تر کیا سلسلہ کار ہے سمجھ نہیں آتا ستارہ کی جو والدہ ہیں انہیں اس بارے میں کتنی نالج ہے اگر دیکھا جائے نا تو جس جگہ پر آپ ہیں وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایلٹریٹ ہوں گے جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے بہت سارے خواتین بھی ہوں گے لیکن ظاہر سی بات ہے اگر وہ ایک جگہ رہ رہے ہیں تو انہیں ڈاکومنٹیشن کا انہیں تمام تر پروسیجر کا بڑی اچھی طرح سے معلوم ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ایوری ٹائم وہ ایک چیز کے لیے جائیں اور اقل شعور رکھنے والے لوگوں اور انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے لائکوائز آپ پاکستان میں دیکھیں مطلب یہاں پر ڈیفرنٹ این آئی سی وغیرہ بننا دیگر پروسیجرز یوٹیلیٹی بلز اور یہ تمام تر جو ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے بہت سارے کم پڑھے لکھے افراد یا پھر اولڈ ایج لوگ جو ہیں وہ بھی ان معاملات کو خود دیکھ رہے ہوتے ہیں بینکنگ کے مسئلے ان کا جو بھی بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے پینشن ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کو لوگ ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ والا جو ایک سلسلہ ہے مجھے نہیں سمجھاتا کہ آخر ایوری ٹائم اقامہ اقامہ کہانی کیوں اگر واپس آنا ہے گھوم گھام کے وزٹ ویزا پہ جائیں اور واپس آ جائیں یہ چیز سمجھ سے باہر ہے اور ایسی کیا الجھن ہے اس پر ایک دن بیٹھ کر اگر ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا دیں لوگوں کو سمجھا دیں تاکہ کوئی اور اس پسن کے مسئلے سے جوج رہا ہو تو اسے بھی پتا چلے کہ بھئی یہ مسئلہ جو ہے اس فیملی کے ساتھ ہے اچھا کیا ہے یہاں پر جو ستارہ کا ویڈیو آیا تو ستارہ نے اپنی لڑائی کے حوالے سے بتایا کیونکہ ستارہ نے بتایا تھا ایک دن جو انہوں نے ویلوگ سکپ کیا تھا تو ان کی ان کے مسٹر کے ساتھ تو تو میں میں ہو گئی تھی جس وجہ سے ستارہ نے کہا تھا تمہارے بچے تم ہی سنبھالو میں کیوں کروں ویلوگنگ یا میں کیوں کروں تمام تر خرچے تو اس کے بعد لوگوں نے ستارہ کو کہا کہ ایوری ٹائم آپ اپنے لڑائی جھگڑے جو ہیں چھوٹے موٹے اس کو اپنے ویڈیو کا کانٹینٹ نہ بنایا کریں لیکن ستارہ نے پھر یہاں پر ایکسپلینیشن دیا کہ ان کی جو شادی ہے اس کو سولہ سال ہو گئے ہیں اور سولہ سال سے ساتھ ہے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے یا ایسا نہیں کہ جب وہ ویلوگ میں دکھاتی ہیں تب ہی جو ہے تو تو میں میں یا چھوٹی موٹی سے کٹ پٹ ہو جاتی ہے آف انڈ آن جو ہزبنڈ وائف ہیں ان میں چلتی رہتی ہے کبھی ستارہ بتا دیتی ہیں کبھی ستارہ چھپا لیتی ہیں تو اس طرح کا سلسلہ ہے ستارہ سیڈ کہ ان کی بہت کم عمری میں شادی ہوئی تھی جی ہاں آپ نے بتایا تھا اور اس وقت کہتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزوں کو مینج کرنا بہت ساری چیزوں کو اپنی ایج سے زیادہ ٹیکل کرنا یہ تمام تر چیزوں سے آپ گزری ہیں وہ تمام تر باتیں اپنی جگہ لیکن ابھی جو چیز ہے وہ تھوڑا آپ کو سینسبل ہونے کی ضرورت ہے کون سا مسئلہ شیئر کرنا ہے کون سا مسئلہ شیئر نہیں کرنا یہ امپورٹنس رکھتا ہے چاہے وہ انڈیا میں ہو وہ اپنی لائف کے ایک ایک چیز کو کونٹینڈ بنا لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں جو کہ بہت حیرانگی کا باعث ہے اور اس پر پھر جب کوئی بات کرتا ہے تو تمام تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے یہ والا سلسلہ بھی ہے تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ ستارہ تو صرف ہلکی پھلکی بات بتا دے رہی ہیں اگر آپ دیگر ویلاؤگرز کو دیکھیں تو وہ لوگ نہ جانے کیا کچھ نہیں کر رہے تو خیر جناب یہاں سے ستارہ جو ہیں دوبارہ سے انہوں نے اپنے گھر کی سیٹنگ کو ایک لک ڈالا اور کہا کہ امی نے کہا تھا کہ اب جو چیز جہاں پر ہے اس کو ویسے ہی رکھ دو ظاہر سی بات ہے ہر انسان جو ہے اس کا جو ذہن ہے وہ ڈیفرنٹ اینگل سے سوچ رہا ہوتا ہے معاملات کافی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر مزید انہوں نے یہ کہا کہ جو بزنس ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے شکر الحمدللہ بھئی اس نوٹ پر بھی آپ نے سوچا اور گوڈ لک آپ کے بزنس کے لئے تو یہاں سے ستارہ گئیں راجہ بزار اور وہاں سے انہوں نے کافی ساری چیزیں لی جس طرح ہم نے دیکھا نا کہ کار کی جو بیک سیٹ ہے وہ پوری بھری پڑی تھی تو کچھ پیکنگ کا سامان ستارہ لے رہی تھی اب یہاں پر بھی لوگوں کا کنسرن تھا جب ستارہ نے پہلے راجہ بزار دکھایا تھا کہ ستارہ اگر آپ اپنی کوئی برینڈ سٹارٹ کری ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں تو وہ آپ اس لوکل مارکٹ سے لے کر کیوں آگے سپلائی کریں گی مطلب برینڈڈ چیزیں تو پھر برینڈڈ ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا رو مٹیریل ہو کچھ ایسی چیزیں ہوں جو ستارہ یہاں سے لے رہی ہو لیٹس سی جب وہ دکھائیں گی تب پتہ چل جائے گا کہ کیا معاملات ہے کیا نہیں ہیں قبل از وقت کیا کہہ سکتے ہیں دوسری چیز نیکسٹ مارننگ ستارہ نے اپنے ہزبن کے ساتھ پارک کے چکر لگائے صبح صبح اور ستارہ سیٹ کے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی کیونکہ ایک گھر سے دوسرے گھر جانا بچوں کو چھوڑنے آنا پک اینڈ راپ سکول یہ تمام تر چیزیں تو واقعیتا ہوتا تو ہے لیکن آسانی بھی تو کتنی ہے مطلب راوی چین ہی چین لکھتا ہے زندگی سکون میں ہے آسائش میں ہے اور بہت سو سے کئی بہتر ہے کیا یہ کم بات ہے تو اس کے ساتھ ہی کہوں گی جناب گوڈ لک اللہ حافظ